دوستو بولوڈ کے ہائل سپیڈ ابنیتاؤں میں گنے جانے والے اکشک مہراج اپنے کریر کے سفر مقام پر ہیں جن کے سفر کے شروعات 1991 میں آئے فلم سو گھن سے ہوئی تھی جہاں ان کے ساتھ اپنی جوڑی جماتے ہوئی نظر آئی تھی ابنیتری شانتے پریہ جنہوں نے ان کے ساتھ پردے پر شاندار پردیشن کر کے درشکوں کے بیچ اپنی خاص پہچان بھرائیں لیکن دوستو آپ اس خوبصورت ابنیتری کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر شاید نہیں آپ ان کی ریال لائف فیملی کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ان کی فیملی میں کون کون ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں اور اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی ریال لائف فیملی سے روبرو کروانے والے ہیں تو دیر کس بات کی اچھا لیے جنڈی سے جانتے ہیں ان کی ریال لائف فیملی کے بارے میں دکشے کمار کے ساتھ فلم سوگند میں کام کر کے مشہور ہوئی ہے بھنیتری شاند پریا کا جنم آندھ پردیش کے ایک ہندو پریوار میں ہوا جن کے پریوار میں انہیں ملا کر کل آٹھ لوگ ہیں جن میں یہ ان کے ماتا پتا ان کے بھائی بین ان کے پتی اور بچے ہیں شروعات کر ان کے گھر کے مکہ صدد سے یعنی ان کے پتا سے تو بتا دے ان کے پتا کا نام ہے پندو بابو جو پیشے سے ایک بزنس مین تھے پر لائم لائٹ سے دور رہنے کے قارن ان کی ایک بھی تصویر انٹرنیٹ پر نہیں ہے پتا کے بعد بات کریں اب ان کی ماتا کے بارے میں تو ان کی مدل کا نام ہے راگہ مالی جو پیشے سے گریہنی تھی اور اپنے پتی کی طرح یہ لائم لائٹ سے دور رہنا پسند کرتی تھی جس کے قارن ان کی بھی کوئی تصویر انٹرنیٹ پر نہیں ہے ماتا پتا کے بعد دب بات کرتے ہیں ان کی بھائی بہن کی تو آپ کو بتا دے ان کے ایک بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن جن میں ان کے بڑے بھائی کا نام ہے گوپال کرشنن جو اپنے ماتا پتا کی طرح ہی لائم لائٹ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں بھائی کے بعد اب بات کر ان کی بہن کی تو بتا دے ان کی بہن کا نام ہے بھانوپریہ جو ہندی اور ساؤت فلموں کی مشہور اداکارہ ہیں جنہیں اپنے خودگرز، دوستی دشمنی اور مر مٹیں گے جیسے فلموں میں اپنے کرتے دیکھا ہوگا لیا بات کرتے ہیں ان کے حزبن کی تو بتا دے انہوں نے سال 1999 میں صدھات ریز سے شادی کی تھی جو پیشہ سے ایک ابنیتہ تھے جنہیں اپنے بازیگور اور بچھو جیسے فلموں میں دیکھا ہوگا پر افسوس شادی کے کچھ سمی کے بعد ان کے پتی کو ہات اٹیک آ گیا اور محض پہتے سال کے عمر میں یہ خوبصورت ابنیتری ودوا ہو گئیں انت میں اب بات کر ان کے بچوں کی تو بتا دے شادی کے ایک سال کے بعد ان کے گھر میں ان کے بڑے بیٹے شیوہم ری نے جنم لیا تو وہی سال 2001 میں ان کے گھر پر ان کی دوسرے بیٹے شش شرینے دونوں ہی آج کافی بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے کریئر میں کافی زیادہ سکسیسفل ہیں ان کے دونوں ہی بیٹے پیشے سے ایک رائٹر اور موڈل ہیں پر بات کے بعد اب بات کرتے ہیں اس ابنیتری کے افیرز کی تو بتا دیں کئی سال تک فلم انڈسٹری میں رہنے کے باوجود اس خوبصورت ابنیتری کا کبھی کسی ابنیتہ کے ساتھ افیر نہیں رہا بلکہ ان کا تو صرف ایک ہی اپنیتہ کے ساتھ دیار تھا اور وہ تھے ان کے پتی صدھات رے پر افسوس ان کا یہ پیار بھی بھگوانے بہت ہی کم سبے میں چھین لیا تو دوستو شانتی پریا کے اس پریبار سے روبرو ہو کر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولورڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں